شہباز شریف پھر کرونا کا شکاہ ٹیسٹ مصبت آ گیا ارامات ظاہر ہونے پر ٹیسٹ کرایا گیا ڈاکٹر نے اپوزیشن لیڈر کو مکمل ارام کا مشورہ دیا قوم سے دعاوں کی درخواست ہے مریم آرنسے کرونا کا پھیلہ تیس چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ ہزار چار سو بہتر نئے مریض محلک وارث سے مزید آٹھ افراد زندگی کی بازیہار گئے اب تک انتیس ہزار سینتیس امواد ملک پر میں مصبت کیسز کی شرح نو اشاریہ چار آٹھ فیصد پر پہنچ گئی کرونا کی نئی لہر صبحوں میں تعلیمی آدارے ہفتے میں تین روز کھولنے پر غور اسلام آباد میں ساتوں روز آن لائن کلاسز کی تجویز ایسو پیس پر عمل در آمد نہ کرنے والے تعلیمی آداروں کو سیل کرنے کا فیصلہ ایون فیلڈ ریفرنس نیپ نے مریم نواز کی بری کرنے کی نئی درخواست کا جواب دے دیا راہنما نون لیگ کی سزا پر پولیٹیکل انجینرنگ کا الزام مسترد نواز شریف اور مریم نواز نے آج تک لندن فلیٹس کی منی ٹریل نہیں دی قومی احتساب بیورو پی ٹی آئے کے منشور میں جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے الگ صوبہ بنانے کا وعدہ کیا قومی مفات میں آئینی ترمیم پر افتحاد ضروری ہے اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں اسے حقیقت بنانے میں ہمارا ساتھ نے شاہ محمود قریشی لاہور کے قریب کہنا میں قتل کی لرزہ خیز واردات نامعلوم افراد کی گھر میں فارنگ خاتون ڈاکٹر دو بیٹیوں اور ایک بیٹا سمیت قتل علاقے میں خوف حراس تحقیقات کا آگاز وزیراعلا پنجاب کا نوٹس ملزموں کی جلد گرفتاری کا حکم وزیراعظم کا متحدہ عرب امارات کے ولی احد سے ٹیلی فونک ایک رابطہ امران خان کی ہوسی باگیوں کے جون حملی کی مصمت اور شیخ زید النہیان سے اظہاری یک چہتی ہر طرف ناکامیوں کے امبار ان کی کارکردگی کچھ بھی نہیں رخصتی ہفتوں یا مہینوں کی نہیں محض دنوں کی بات ہے ڈیل کی افاہیں مت پھیلائیں وزیراعظم کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ ان کا انجام قریب آ گیا مریم نواز مریم نواز حکومت جانی کی کئی تاریخی دے چکی ہیں اب ان کی باتوں پر بچے بھی ہستے ہیں اپوزیشن نے ہمیں گرانے کے چکر میں چار سال گزار دیئے اگلے پان سال بھی ایسے ہی گزریں گے فواد شہدری کا جواب اسلام آباد نے دہشتگردی کے واقعے کی تحقیقات میں پیشرفت حملہ آویو کی شنافت ہو گئی ملزموں کا تعلق سوابی سے ہے گرفتاری کے لیے چھاپے آمن دشمنوں کے خلاف کامیاب کاروائی سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاق پر شمالی وزیرستان میں آپوریشن، فارنگ کے تباطلے میں دو دہشتگرد حالاق بھارے مقدار میں اسلحہ اور باروب برامر بھارت میں کرونا کی صورتحال پر بتستور سنگین ایک ہی روز میں چار سو بیالیس افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید دو لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ ستاسی ہزار سے بڑھ گئی کھیل کے میدانوں پر کرونا کے پھر وار وائرس کے پھیلاو کے باعث نیوزیلینڈ فریکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کا دورہ ملتوی کر دیا دونوں ملکوں کے درمیان پہلا ونڈے تیز جنوری کو شیڈیول تھا اور چوکو چھکو کا طوفان آنے کو تیار پی ایس ایل سیون کے لیے ایمپائر اور ریفری پینل کا اعلان ایونٹ ستائیس جنوری سے کراچی میں شروع ہوگا فائنل ستائیس فروری کو کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا